ابھی فلپ کارٹ ہے بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے دوستوں یہ صرف فلپ کارٹ پہ ہی نہیں یہ ایموجون پہ ہو سکتا ہے میسو پہ ہو سکتا ہے یا کسی بھی آر لائن سوپنگ ویب سائٹ پہ اسکیم ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو ستر کھونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ کا ایک بار پیسہ چلا گیا تو وہ واپس نہیں ملے گا اور آپ کے پاس پشتہ نہیں کارابہ کوئی اوپائے نہیں ہوگا اس لئے اس ویڈیو کولاش تک دیکھئے کہ آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس میں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اسکیم کیا جاتا ہے کیسے ان کے پیسے لوٹے جاتے ہیں اور اس سے بچنے کا کیا اوپائے ہے دوستوں سب کچھ بتانے والا ہوں تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کولاش تک دیکھئے چھوڑ کر ماں چل جائیے نہیں تو آپ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے چلیے پھر بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستوں ہوتا کیا ہے جب بھی ہم اسٹرگرام یا فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایڈ آتے ہیں کئی طرح کے ایڈ آتے ہیں تو ایسا ہی کچھ میں جب اسٹرگرام چلا رہا تھا تو کچھ اس طرح کا ایڈ مجھے دکھا جس میں مجھے بن پلس کے جو نیک بینڈ تھے وہ 299 روپے کے مل رہی تھے اور جن کی ریال کیمت اس میں دکھا رہا تھا 1799 روپے حالانکہ یہ جو بن پلس کے نیک بینڈ ہیں یہ میرے پاس ہیں آلڈری لیکن میں نے ان کو سرچ کیا تھا ساتھ اس لیے وہ ایڈ مجھے دکھا تو یہ تو میرے پاس تھے لیکن مجھے سستے مل رہا تھا مطلب ان کو جب میں نے آف آئین خریدا تھا تو یہ 2100 روپے کے مجھے ملے تھے تو مجھے لگا یار بن پلس کے اگر 300 روپے میں ملے رہے ہیں بڑھیاں آپ نے خرید لیتے ہیں یہی چیز اتنی سستے مل رہے ہیں تو کھوئی بھی خریدنا ہی چاہے گا تو مجھے تو بن پلس کا دکھا ہو سکتا ہے آپ کو ایڈ میں کچھ اور چیز کا دیکھنے کو ملے تو یہاں پر مجھے بن پلس کے جب یہ ایڈ دیکھنے کو ملے جو کافی سستی مل رہے تھے تو یہاں پر ہم نے کیا سوپناو پر کلک جب سوپناو پر کلک کیا تو ہم ہو گئے ایک ویپ سائٹ پر ریڈال ایکٹ تو یہ فلپ کارڈ کا ایکٹ تھا یہاں پر ہم ریڈال ایکٹ ہو گئے اور یہاں پر ہم نے دیکھا تو بن پلس کے سچ میں دوستوں نے نیانوے مل رہے تھے اور بھی دوستوں کافی ملے گی چیزیں جو اس میں سستی مل رہے تھے جیسے کہ یہاں دیکھیں بوٹ کے ایوین نیٹ اور 3150 دی دو سو ساٹھ وٹ کا جو جس کی کیمہ تھے دس ہزار روپے وہ ہم کو مل رہا 399 روپے میں ایسا یہ جی بیل کا یہ بھی اس کی ستر ہزار کیمہ تھا اور یہ دیکھیں 399 روپے میں مطلب کی ٹوٹل اگر آپ کسی بھی پروڈیکٹ کو دیکھیں گے تو 399 399 449 مطلب 500 روپے سے اوپر کوئی پروڈیکٹ نہیں ہر ایک پروڈیکٹ آپ کو 500 روپے سے نیچے یہاں مل جائے گا تو اتنا سستہ آفر کسی کو ملے گا تو جاہر سی بات ہے وہ خریدے گا ہی ہم نے بھی سوچا یار اب مل رہے ہیں تو چلو خرید کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے کلک کیا ایڈ کارڈ پر یہاں پر کلک کیا اس کے بعد پیمنٹ کر دیا جب دوستو پیمنٹ کر دیا تو پیمنٹ کرنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح کا میسج ہمارے پاس آیا یہاں پر آپ دیکھئے جس میں لکھاتا ہے مطلب آرڈر ان کو مل گیا ہے اور پیمنٹ تو یہاں سے ہو گئی ہے لیکن یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ پروسیسنگ میں ہے اور تو ہم نے کہا چلو بیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا تو یہ پیمنٹ جب دن ہو جائے گی تو اپنا آرڈر کنفرم ہو جائے گا لیکن دوستو کافی دن ہو گئے انتجار کرتے ہوئے نہ تو کوئی آرڈر آیا نہ کچھ آیا تو ہم نے کہا چلو اس بیپ سائٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں آرڈر ہیسٹری میں یا تو کینسل ہو گیا ہو گیا کچھ بھی پینڈنگ بتا ہی رہا ہوگا تو دوستو جب میں واپس اس بیپ سائٹ پہ گیا اور میں نے کلک کر کے دیکھا اس پہ تو اس پہ دوستو ایڈ کارڈ کا اپسن تا صرف اسی پہ کلک ہو رہا تھا اور کہیں کوئی بھی کلک سرکلز ایسا کچھ لکھا ہے تو یہ جو بیپ سائٹ تھی دوستو فیک تھی اس کو بے جو ایسے فلیپ کارڈ کی ویپ سائٹ نہیں تھی یہ کچھ بندے نے فلیپ کارڈ کی طرح اس کو ڈیجائن کیا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ فلیپ کارڈ کی ویپ سائٹ اور لوگ اس پہ بھروسہ کر کے اس سے پروڈیکٹ خریدیں اور دوستو ہوتا کیا ہے اس سے آپ پیمنٹ کر دیں گے آرڈر جیسا میں نے دکھایا باقی آرڈر ملیں گا نہ پیسے ملیں گے مطلب کہ یہاں پر ہو جاتا ہے فراد تو یہ تھا آج کا سکیم دوستو اس طرح سے سکیم ہوتا ہے آپ پیسے دوستو آپ اس ویڈیو کو بنانے کا عدد سے ہی تھا کہ آپ لوگوں کی حجانکاری آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے ساتھ ایسا پھروڑ نہ ہو کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بس سکے پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تھانکس وار ورچ